خاصی دیڑھ سے آپ بیٹھ کر رہے تھے اور اس وقت لائف آنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ دس صفات پر مشتمل جو چلان تھا وہ اب ایک ایک صفہ نہ صرف مل گیا ہے بلکہ اس میں کیا لکھا ہے تو ہم اس کا پوسٹ مارٹم کرنے لگے ہیں ابھی اسی وقت اور دوسرا یہ کہ تاخیر اس وجہ سے کہ لائٹ کے ایشوز ہیں کراچی میں پیس بارش ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کراچی اس وقت تقریباً بہت سارے علاقے پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ابھی میں آپ کو وہ چلان جو کہ دس صفات پر مشتمل ہے اور اس وقت میرے پاس موجود ہے اور میں آپ کو پڑھ کر بہت ہی بہت ہی زہیر کی فیور کے اندر جانے والا چلان ہے اور ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں جتنا کیس جتنا کیس ڈیٹیل کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے اتنا ہی خطرناک ہوتا ہے مدعی مقدمہ کے لیے اور یہ جو دس صفات پر مشتمل چلان مجھے ملا ہے اس کو پڑھنے کے بعد میری ذاتی رائے میں یہ جو سیکشن ہے ثری سیونٹی فائیف اوبلک اس میں لکھا گیا ہے فو یہ میری اپنی ذاتی رائے میں اس کو سیشن جج ہی اس کو ختم کر دیں گے کیوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں بہت ہی اندر کی جو تفصیلات ہیں وہ دینے جا رہا ہوں اس چلان کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کون کون سے گواہان ہیں اور کیوں رکھا گیا ہے ان گواہان کو تو سب سے پہلے مدعی مقدمہ خود اس میں نمبر ایک گواہ ہیں نمبر دو پر ان کی اہلیہ گواہ ہیں نمبر تین پر دانیال خان ولد تاہر حسین ہیں اور ان کا ایڈریس بھی مریہ ہارٹ کا ہے چوتھے نمبر پر محمد یاسین ہیں پھر اس کے بعد دیگر جتنے بھی تقریبا میرا خیال ہے کہ اس کیس میں کچھ سترہ کے قریب رکھے کیا گیا ہے وہ زہیر احمد ولد منیر احمد شبیر احمد ولد منیر احمد اور جو زمانت میں بتائے گئے ہیں اور جبکہ گرفتار بتائے گئے ہیں اصغر علی اور حافظ غلاب مصطفیٰ اچھا ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں خاصی دلچسٹ صورتحال یہ ہے کہ اس کو اگر پڑھ لیا جائے تو اس میں پتا چلتا ہے کہ بہت ساری چیزیں مسنگ ہو گئی ہیں اور بتاتا ہوں اس مقدمے سے کتنے لوگ کو نکالا گیا ہے اس مقدمے سے پچیس لوگ کے نام نکال دیئے گئے ہیں اگر یہ پچیس لوگ اس مقدمے میں نہیں رہے تو پھر گینگ کہاں چلا گیا یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے میں ان پچیس کے پچیس کے نام پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چلان میں کیا لکھا گیا ہے مقبول احمد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اور کیا کیا ہو رہا ہے مقبول احمد نمبر ون نمبر دو پر نظیر احمد نمبر تین پر محمد انیس نمبر چار پر غلام نبی نمبر پانچ پر فیض بی بی نمبر چھ پر جہانگیر نمبر سات پر محمد احمد نمبر آٹھ پر قدیر احمد نمبر نو پر محمد حسین نمبر دس پر منیر احمد اور یہ منیر احمد کون ہیں جو زہیر کے برسوں قبل انتقال کر جانے والے والد سمات بکشین تنویر احمد منیر احمد بشیر احمد مسمت آئیشہ اس کے بعد محمد ارشاد محمد یاسمین بی بی ممتاز بلال فض ابزل نظیر احمد محمد گلفام ہیں ان کے نام اس مقدمے سے خارج کیے ہیں تفتیش افسر نے اور کہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے گی جی ہاں تو اگر انز پھر اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ گینگ کا کوئی اتا پتا نہیں ہے اور وہ جو گینگ کے حوالے سے جو باتیں کی جاتی رہی اس سے یہ واضح ثابت ہو گئی آج اس چلان کے اندر بھی اس کا کہہ ہے اس کے علاوہ کوئی عدالتوں میں ویڈیوز بنا رہا ہے لیکن ثبوت نہیں دے رہا عدالتوں میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو وہ ثابت کر سکے اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے معاملات کر رہا ہے اچھا جی اس میں کیا لکھا ہے ہاں اس میں ضرور لکھا ہے کہ جو زہیر جس نے اس سے شادی کی یعنی کہ مبینہ مغویہ وہ اپنے بیان پر سابقہ بیان پر قائم ہے اور سابقہ بیان کیا تھا سابقہ بیان جو کہ جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی عدالت میں تھا وہ اس چلان کے اندر لکھا ہوا ہے اور جس طریقے سے مقدمے کے چوتھے تفتیشی افسر نے یہ دس صفات لکھے ہیں انہوں نے کنٹینیویشن کی ہے پہلے تفتیشی افسر کی سیکنڈ پر انہوں نے کنٹینیویشن کی ہے سیکنڈ تفتیشی افسر کی تھرڈ پر انہوں نے کنٹینیویشن کی ہے تھرڈ انویسٹیگیشن افسر کی اور فورٹ پر انہوں نے یعنی کہ جو چوتھے تفتیشی افسر ہیں وہ ایک کے بعد ایک جو چیز ہے وہ یہاں پر جا چکی ہے اور اس کا مطلب یہ ثابت ہوا ہے کہ جتنی بھی جتنی بھی انویسٹیگیشن اس سے پہلے ہوئی ہے انہوں نے اس کو غلط قرار نہیں دیا اور یہ کہا ہے کہ اس کے پیشے جو معاملہ ہے انہوں نے یہ لکھا ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ اس میں پسند کی شادی کا ذکر کیا ہے مبینہ مغبیہ نے اور اس سے جو ون سکسٹی ون کا جو بیان لیا گیا ہے اس میں بھی اس نے اس بات کا اطراف کیا ہے کراچی آنے اور شیلٹر ہوم میں ہونے کے باوجود کئی روز سے وہ شیلٹر ہوم میں ہیں اس کے باوجود یہ چلان یہ کہتا ہے کہ جو مبینہ مغبیہ ہے جب ون سکسٹی ون کا جو سٹیٹمنٹ لیا گیا تو اس میں اس نے یہی کہا ہے کہ وہ اپنے سابقہ سٹیٹمنٹ کے ساتھ قائم ہے تاہم اس میں ایک ملزم کے بارے میں شبیر کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ وہ کراچی میں موجود تھا جب مبینہ مغبیہ کو اغوا کیا گیا لیکن زہیر کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ زہیر نے اعتراف نہیں کیا ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ اہم چیز یہ ہے کہ مقدمے کے چوتھے تفتیشی افسر ڈی ایس پی سعید رنج صاحب نے جو پورا قصہ بیان کیا ہے اس میں اور اس قصے کو حضب نہیں کیا یہ بہت بڑا کمال کیا ہے انہوں نے یعنی کہ جو پہلے انویسٹیگیشن آفیسر نے جو کچھ لکھا تھا اس کو انہوں نے اس چلان سے نہیں نکالا پھر اس کے بعد دوسرے تفتیش افسر نے جو کچھ لکھا اس کو نہیں نکالا تو اس کی جو کنٹینیویشن ہوئی ہے اس سے کچھ چیزیں بہت زیادہ کلیر ہوئی ہیں وہ چیزیں کیا کلیر ہوئی ہیں اس سے چیز یہ کلیر ہوئی ہے کہ اب یہ جو معاملہ ہے یہ اسی پوزیشن پر چلا جائے گا جیسا کہ خالد شہانی میرا خیال غالبت اس سے پہلے جو ڈی ایس پی تھے ان کی جو انویسٹیگیشن تھی اور انہوں نے اس کیس کو سی کلاس کر دیا تھا لیکن میں آپ کو بہت ہی دلچسپ قسم کی بات بتاؤں کہ جو ڈیشن مجسٹیٹ اس کیس کو لینے کے لیے تیار ہے اور نہ ہی اس کو ایڈیشنل ڈیسٹک اینڈ سیشن جس صاحب نے لینے سے رضا مندی کا اظہار کیا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ کیس جیسا کہ ہم نے آپ کو دو دن پہلے نہیں رہ پائے گا یہ سارے کی سارا معاملہ اب میں آپ کو بتاؤں جو مقدمے کے تفتیشی افسر ہیں انہوں نے 375 کو ایڈ نہیں کیا تھا جی ہاں اس میں کیا لکھا ہے میں آپ کے سامنے صفحہ نمبر 9 پڑھ کر سنا رہا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ پھر یہ کس نے ایڈ کروایا ہے اور ہم ایک ہفتے سے کیوں کہہ رہے تھے کہ پروسیکشن اس کیس میں غیر معمولی طریقے سے جو صفحہ نمبر 9 پر یہ لکھا ہے کہ کم عمری میں سو ان سو مبینہ سو ان سو کا ملزم زہیر سے نکاح کرانا پایا جاتا ہے جو کہ جرم دفعہ چار سینو چائل مسمات نور منیر پھر اس کے نمبر پہ سیکنڈ منیر حسین نمبر 3 محمد بسیم پھر اس میں خرم محمود وکیل ہیں ایڈوکیٹ نہیں لکھا انہوں نے حالکہ وکیل کو استثناء ہوتا ہے اس طرح کے کیسز کے اندر کلائنٹ کی اپنی فیسلیٹیشن کے حوالے سے پھر نمبر 5 پر محمد عاصف نمبر 6 پر محمد عمر کا ملزمان زہیر احمد اور شبیر احمد کا مغویہ کو اغوا کر کے لے جانے میں اور چھپانے میں مدد کرنا اور نکاح کرانے میں سہولت فرام کرنا اور جائز گرفتاری سے بچانے سے سہولت فرام کرنا پایا جاتا ہے جن کا یہ فیل جرم زیر دفعہ 368.34 اس کے ساتھ ہی یہ سندھ چائل میرک ریسٹرین ایک دو ہزار پیرہ کی سیکشن ہے چار آر ڈبلیو پی ٹی آئی پی ٹری آب بریکٹ ٹو فور بریکٹ بی ایک دو ہزار اکتھارہ کی حد کو پہنچتا ہے لہٰذا مقدمہ حاضر میں ملزمان بالا کے خلاف کافی ثبوت بابت چلانی دستیاب ہونے کے بعد منظوری افسران بالا بحکم سو ان سو لیٹر نمبر لکھا ہے کہ مشاورت کی جائے جناب ڈی ڈی پی ڈسٹک پبلک پروسیکیوٹر صاحب زلہ ایسٹ کراچی کے تحت مقدمہ حاضر میں زیر دفعہ ملزمان زہیر احمد شبیر احمد کے خلاف چلان زیر دفعہ یہ ایک اور جو سیکشن ہے اس کو جو ایڈ کیا ہے 365 تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو ان کی مشاورت کے بغیر بعد جو ہے وہ اس میں شامل کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملزمان کے خلاف قانونی تدارک فرمائیں مزید عدم جو گرفتار ملزمان ہیں یہ پچیس کے نام ہیں اور پچیس کے ناموں کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف تھوش شواہد نہیں ہیں اب جو چیزیں اس میں نہیں ہیں اور جو مدعی مقدمہ یا ان کی کانسل یا ان کے حامی جو کہتے رہے ہیں ان میں کون کون سی چیزیں مسنگ ہیں ان میں پہلی چیز تو مسنگ ہے گینگ یعنی کہ چوتھا تفتیشی افسر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ اس پورے کے پورے کیس میں کہیں ایک لفز کہیں ایک لائن کا ذکر کہیں کوئی شہادت یا شواہد یا تفتیش اور تحقیق کا جو پہلو ہے اس میں کسی بھی سطح پر کہیں پر بھی گینگ کا لفز نہیں ہے جو کہ ہم بات کر رہے تھے گینگ کا اس پورے چلان میں جو کہ در صفات پر مشتمل ہے کسی ایک جگہ پر بھی گینگ کا ذکر نہیں ہے پھر اس میں ایک اور چیز کا ذکر نہیں ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ان میں پہلے دس لاکھ روپے تاوان مانگا گیا پھر اس کے بعد پچیس لاکھ روپے تاوان مانگا گیا لیکن اس پورے چلان میں جو کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس پچیس لاکھ کے تاوان کا اگر یہ تاوان مانگا گیا ہوتا تو اس مقدمے میں انصداد دہشتگردی جو ایکٹ ہے اس کے تحت یہ سیکشن لگتی اور ملزمان کے خلاف سنگین نویت کا یہ مقدمہ بن سکتا تھا لیکن لگتا یہ ہے کہ یہ اپورچونٹی مس کی گئی ہے یا پھر ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر یہ بولتے رہے ماضی کے اندر اور میڈیا کے اوپر ہائٹ کریٹ کرنے کے لیے اور سنپہتی کو گین کرنے کے لیے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولتے رہے اور انہوں نے نہ پولیس کو وہ میسیج دیے اور نہ ہی پولیس نے اس چلان کے اندر جو کہ دس صفات پر مشتمل یہ چلان ہے اس میں کہیں ذکر کیا ہے گینک کا کہیں ذکر نہیں ہے اس کے ساتھ ہی اس میں کہیں پر بھی پچیس لاکھ روپے توان کا ذکر نہیں ہے اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مبینہ مغبیہ ہے وہ کسی کے قبضے سے نہیں بلکہ وہ اپنی رضا مندی سے لاہور کے جو شیلٹر ہوم ہے اس میں ملی اور وہاں اس نے آخر بیان دیا اور اس بیان کے بعد جب کراچی کے اندر اس کو منتخل کیا گیا تو اس نے ڈی ایس پی سعید رن صاحب کو جو ون سکسٹی ون کا جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا اس میں بھی اس نے یہ کہا کہ جو اس سے پہلے اس کے سابقا سٹیٹمنٹ تھے کہ اس نے اپنی مرضی سے زہیرچے شادی کی ہے اس کو کسی نے اغواہ کیا نہ اس کے ساتھ ریپ کیا اب یہ جو انٹی ریپ انویسٹیگیشن اینڈ ٹرائل ایکٹ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار اکیس سوری کی سیکشن جو لگائی گئی ہے اس کے حوالے سے میں نے کتنے قانونی ماہرین سے اس کی چلان کو پڑھنے کے بعد ابھی گرابتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ سسٹین نہیں کر پائے گا چلان اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص کا ابھی ڈیتھ سرٹیفیکٹ نہیں آیا اس کی کاؤز آف ڈیتھ نہیں پتا چلی تو آپ کسی بھی شخص کے خلاف اس شخص کے مرنے کی تین سو دو دفعہ کیسے لگا سکتے ہیں میری بات آپ سمجھ رہوں گے گوڈسیم کی پچاس ہزار پر کے ایوز زمانت ہوئی ہے اس میں کیا ہوا ہے اس میں یہی ہوا ہے کہ وہ جو سیکشن لگائی گئی تھی زینہ کی یا زیادتی کی اس میں لڑکی کا حالکہ انتہائی ظلم اور بربیت کا واقعہ ہے فیصل آباد کا اس کے شواہد میں سب سے اہم چیز اور کردار ہو سکتا تھا وہ تھا لڑکی کا ڈی این اے اور میڈیکل لیکن چونکہ چھے روز سات روز کے بعد ایف آئی آر فیصل آباد واقع کی ہوئی تو اس وجہ سے چونکہ آپ کو پتا ہے پیچھے چودری دانش کا نام آرہا ہے اور وہ شیخ دانش پتہ نہیں کیا نام ہے اور وہ انتہائی با اثر شخصیت بتائے گئے ہیں اس لیے جو سات دن ڈیلے ہوا ہے ایف آئی آر میں اس کی وجہ سے اس کا میڈیکل نہیں ہوا تو میڈیکل نہ ہونے پر اس کی ان سیکشن کے تحت زمانت ہو گئی ہے وہ بھی پچاس ہزار کیوز حالانکہ ایف آئی آر میں یہ ذکر کیا گیا ہے اس ساری چیز کا تو چونکہ اب مبینہ مغویہ کا میڈیکل نہیں ہوا البتہ یہ ممکن تھا دیکھئے یہ بہت قانونی پیچیدیوں کے معاملات ہیں جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اگر یہ چلان آ جاتا اس میں تھری سیونٹی فائب نہیں لگائی جاتی پھر سندھ ہائی کورٹ سے ہی ریکویسٹ کی جاتی کہ اس کا میڈیکل کروایا جائے لیکن میڈیکل بھی اس کے یہاں پہنچنے کے ویدن فورٹی فورٹی فور آرز یا ٹوٹی ایٹ آرز کے اندر اگر ہو جاتا تو اس کے آپ کے میڈیکل کے حوالے سے اس کی چیزیں آپ شہادت پر لے کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ شیلٹر ہوم میں تقریباً پندرہ سے اٹھارہ دن ہو چکے ہیں ٹوٹل لاہور اور کراچی تو اب اگر اس کا میڈیکل لاہور ہائی کورٹ کے آنے کے بعد یہاں آنے کے بعد بعد سندھ ہائی کورٹ کی جسس صلاح الدین پومٹ صاحب بھی اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ مبینہ مغویہ کا میڈیکل کروا لیا جائے اور وہ میڈیکل کے اندر کیا آئے گا جو بھی آئے گا وہ فیک تصور ہوگا کیوں فیک تصور ہوگا اس کی بنیادی وجہ یہ کہ وہ اٹھارہ روز سے اپنے مبینہ شوہر کے ساتھ نہیں ہے وہ ریاست کی حدود کے اندر ہے وہ الہدگی کے ساتھ الگ سے اس کو رکھا گیا ہے تو آپ کیسے اس سیکشن کو پرویل کر پائیں گے اس کو اس کو سسٹین کر پائیں گے اس کو رکھ پائیں گے یہ دیفنیٹلی یہ سیکشن نہیں رہے گی جب ایک سیکشن غیر قانونی قرار پائے گی تو پھر دوسرا معاملہ ہوتا ہے اغوا کا میں آپ کو بہت ہی بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں اور جو لوگ بھی یہ اس معاملے اس کیس سے جڑے ہیں اور اسے فکر مند ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نیپنگ بھی اس کیس میں ثابت نہیں ہو پائے گی آگے چل کر نہیں بلکہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ ایک مہینے کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں اگست نہیں تو یہ سپٹمبر کے مد کے اندر یہ ساری چیزیں تیہ ہو جائیں گی کیوں اس چانان میں جو کچھ کہا گیا ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو رکھا گیا ہے اس سے جس جج نے بھی اس چانان کو پڑنا ہے اس نے پہلے تو سر پکٹ کر بیٹنا اور پھر جو ہے وہ ایک لمبی کھجائی کرنی ہے جو جو بھی اس کیس کے اندر جو ذمہ دار ہوں گے اس کو اتنا کھیچنے کے اور جج نے دیکھنا یہی ہے کہ اس میں بچی کا بیان سب سے اہم ہے اس کا ون سکسٹی فور لاہور کی عدالت میں سب سے اہم ہے اور پھر دیکھیں آپ جسٹس محمد جنید غفار صاحب کی عدالت میں آن اوت جو سٹیٹمنٹ ہوا ہے اس کو کہاں لے جائیں گے وہ وہ موجود ہے اور اس کو چیلنج کیا گیا تھا مدعی پارٹی کی طرف سے سپرنگ کورٹ میں سپرنگ کورٹ کے تین ججز ان کے سینئر سر سے زیادہ جسٹس سجاد علی شاہ صاحب تھے ان کے دائیں جانب جسٹس مونی وختر بیٹھے تھے بائیں جانب جسٹس محمد علی مظر بیٹھے تھے اور ہم بالکل سامنے بیٹھ کے اس کیس کو بڑے غوش سے سن رہے تھے تمام تر آرگیومنٹس ہمارے سامنے ہوئے ہیں جسٹس مونی وختر نے ایک لمحے کے اوپر رکھ کر باقاعدہ میریج ایکٹ منگوایا اور پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ نکاح تو اگر کم عمری میں بھی آپ یہ بات آپ کا دعویٰ سچا ثابت ہو جائے کہ بچی کم عمر ہے تب بھی نکاح فاسق نہیں ہوگا اور جسٹس مونی وختر نے ایک اور بات کہی تھی کتاب پڑھنے کے بعد لو کی میریج ایکٹ کھلنے کے بعد اس انہوں نے کہا تھا میریج ایکٹ کا جو قانون ہے اس کے بعد تو یہ پڑھنے کے بعد خاتون کا نکاح ختم کرانے کا جو معاملہ ہے اس میں سرسر وہ خاتون ہی نکاح ختم کروا سکتی ہے بچی کے جو وارسین ہیں یا فیملی یا خاندان میمبر کا کوئی بھی فرد نکاح ختم نہیں کرا سکتا اب یہ جو کیڈ نیپنگ ہے جیسے ہی مغویہ اگر وہ مغویہ بارہ سال کی بھی ہے اور وہ بارہ سال کی مغویہ ہونے کے باوجود یعنی کم عمر ہونے کے باوجود بھی اگر وہ یہ کہہ چکی ہے کہ اس کو بہلا کر پھسلا کر اس کو نہیں اغوا کیا گیا اور اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی تو یہ سسٹین نہیں کر پائے گا بہت سارے لوگ آپ کو کل یہ بتا رہے تھے اس چلان کے بعد جو میں نے دس صفات آپ کے سامنے چیزیں پڑی چیزیں پڑی ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج یعنی کہ سولہ اگرس کو چلان آیا ہے اور سترہ کو انہوں نے کہا تھا آئین پاکستان میں آئین پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں کہ اس چلان کے بعد اتنی خطرناک قسم کی سیکشن لگ جانے کے بعد ملزمان سترہ اگرس کو زمانت پر ہوں یا ان کی توسی ہو جائے انہوں نے جیل کے پیچھے جانا جانا ہے معاملہ یہ ہے کہ انہیں قانون کی علف بے کا بھی علم نہیں وہ صرف اور صرف عوام کے جذبات سے آپ کے جذبات سے کھلوار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے اس کیس کا فیوچر ہم بتا چکے ہیں آپ کو یہ کیس اب زیادہ نہیں کر پائے گا سسٹین اور پھر سب سے اہم بات ہے انہوں نے جو کچھ بھی دعوے کیے ہیں گینگ کے حوالے سے یہ بہترین موقع نہیں کہ اگر ایک مہینے کے بعد اگر یہ اس کیس کا فیصلہ دو مہینے کے بعد چھے مہینے کے بعد اس چلان کی بنیاد پر ہوتا ہے یا جو انویسٹیگیشن کی بنیاد پر ہوتا ہے لوگوں نے انہیں ہی پکڑنا ہے تو یار آپ کام کیجئے سب سے پہلے آئیے مجسٹیٹس آپ کے پاس جائیے ایڈیشنل ڈسٹیکن سیشن جج کے پاس جائیے سندھ ہائی کورٹ میں دو تین کیسز ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں اور نہیں کہ آپ کے پاس گینگ کون کون سے ثبوت ہے یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کو بتانے سے کیس کا پر کیا فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا کیس کا فیصلہ نہ بلال نے کرنا ہے نہ ایکس نے کرنا ہے نہ مکسٹر زیٹ نہیں کرنا ہے کہ اس کا فیصلہ عدالت نے کرنا ہے جو شواہد ان کو وہاں دیے جائیں گے اور اگر آپ کے پاس شواہد ہیں اور آپ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیچھے گینگ ہے مافیا ہے پیسے لیتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے چیٹ ہیں فلاہیں فلاہیں اور آپ عدالت میں نہیں جا رہے تو میرا خیال ہے کہ آپ بہت بڑا جرم کر رہے ہیں اس جرم سے بچنے کے لیے میں تو پبلک سے بھی کہتا ہوں آپ ڈیماند کیجئے ایسے لوگوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے گینگ ہے اور یہ دس صفحے کا جو چلان آیا ہے اس میں کئی ذکر نہیں ہے گینگ کا تو آپ یہ کہیے آپ آواز اٹھائیں اور جو لوگ یہ گینگ کہہ رہے ہیں ان سے یہ سوال کریں کہ اگر آپ کے پاس شواہد ہیں یا ماضی میں تھے یا آپ دبا کر بیٹھیں تو خدارہ اس سے پہلے کیس یہ ختم ہو جائے وہ شواہد لے کر جائیں نہ صرف کانسل کو فرام کریں بلکہ عدالت میں جا کے کھڑے ہو جائیں ہم میں ان کی سپورٹ کروں گا جی مسٹر ایکس وائے زیٹ جو بھی آتا ہے اور وہ گینگ کے حوالے سے کوئی شواہد لے کر آتا ہے لے کر تو آئے بیٹھ کر یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کر سوائے اس کے کے کیچڑ اچھالنا اپنی مشہوری کے لیے اپنی شہرت کے لیے ایک الزام کے علاوہ ایک الزام کے علاوہ کسی کی تضحیق کے علاوہ چونکہ وہ ڈرائیور کا بچہ ہے چونکہ اس کے کیونکہ ان کا کوئی فوجی یا عالی پولیس افسر ان کا خاندان کا نہیں ہے آپ دبا سکتے ہیں دباتے جائیے دباتے جائیے دباتے جائیے آپ ظلم زیادتی کی عالی ترین مثال کو قائم کر دیجئے کہ ان کے والد بچوں کے ایک عرصے پہلے فوت ہو کر اس دنیا میں نہیں رہے لیکن آپ نے چار مہینے سے ان کا نام چار شیٹ میں رکھا ہوا ہے حد ہے حد ہے لیکن آپ میرا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو عزت دی اگر کسی کا یوٹیوب چینل مونٹائز ہوا اگر کسی نے چند ہزار یا چند سو ڈالرز اس پورے کیس میں کمالی ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے جس طریقے سے لوگوں کی بدوائیں چل رہی ہیں اور جس طریقے سے گناہوں کو وہ سمیٹ رہے ہیں تو یہ آخرت میں تو چھوڑیے لوگوں کے ساتھ دنیا کے اندر ہی اس ساری کے ساری حقیقتیں کھل کر سامنے آنے والی ہیں یہ دس صفات جو میں نے پڑھے ہیں اس میں سے چیدہ چیدہ چیزیں یہ پورا چالان میں آپ کو پوری گرنٹی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں یہ اگزیسٹ کرتا نظر نہیں آرہا بھلے سے آپ کتنی دعوے کہلیں سزائے موت ہوگی عمر قید ہو جائے گی چھ مرتبہ سزائے موت ہوگی اور بھائی کسی آپ کسی چلیں چھوڑیں آپ میں آپ سے کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں یہ چلان مجھ سے لیجئے کسی بھی ایک ایوریج جو کہ الیل بی کر رہا ہو اس کو یہ دکھائیے اور اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ اس چلان کا فیوچر کیا ہوگا یار حد ہو گئی ہے آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ پھر دوسرے یہ کہ جی الزام لگا رہے ہیں کہ چند یوٹیوبرز اس میں کروڑا روپے لے رہے ہیں فنڈز لے رہے ہیں یار آپ نام لے لے کر ہمارے بھی نام لے لیں اور کہیں کہ ہم نے یہ پیسے لیے ہیں اور اس میں وہ ثبوت نہ دیں وہ ثبوت نہ دیں جو ہم خود اپنے پاس آپ کی بھیجے ہوئے لوگ جو شازیہ خان ہے یا شیزہ خان ہے یوکے سے ہیں ان کا نمبر بھی ہمارے پاس ان کی پوری کی پوری چیٹس بھی ہمارے پاس ان کے ریکارڈڈ بھی چیزیں ہمارے پاس اور ہم آپ کو تاریخیں بتا سکتے ہیں کہ کب یہ کال کر ان کے انہوں نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے ان کو ٹریپ کیا کیونکہ ہمیں معلق تھا ہماری جو سورسس تھی انہوں نے بتا دیا تھا کہ یہ سو کال قسم کے اسی طریقے سے دو نمبر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں عورتوں کو استعمال کرتے ہیں عورتوں کا استعمال کر کے انہیں بالکل پھیک دیتے ہیں ان کی چیزوں کے ذریعے ان کو پھر بلیک میل آگے کرتے ہیں اور اپنے پرگرامات کرتے ہیں یہ سارے شواہد میرے پاس موجود ہیں یہ ویڈیوز کی صورت میں میں لائیو سیشن کے اندر بتا رہا تھا اشارے میں کہ آپ لوگ جو وٹس اپ کے اوپر بھی جو کال کر رہے ہیں میسیجز کر رہے ہیں ہم میں پتا ہے کیوں پتا ہے ہم آپ کی ہر چیز کے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے اور آپ جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ ریکارڈ کا حصہ تھا ابھی تو ہم وہ چیزیں لے کر آئے ہیں جو کہ آپ نے ظاہر کی ہیں اور ہم نے اس کو کانٹر کیا ہے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ آپ اور مزید چیزیں لے کر آئیں تاکہ ہمارے پاس اس کے کانٹر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے کتنی خطرناک ہوں گی اور آپ کو کتنے کیسز کے سامنا کرنا پڑے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ایک دو چیزیں اور بھی ہیں پھر میں کہوں گا کہ کچھ چیزوں کا انتظار ہم بھی کر رہے ہیں اور انتظار ہوگا تو پیتیس یوٹیوبرز کی جو بات میں نے کی تھی وہ ہم آپ کو ثابت کر کے دکھائیں گے اور ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ پیتیس یوٹیوبرز کے بارے میں پاکستان کی جو ریاست ہے ہم مجبور کریں گے بلکہ ہم نے بہت ساری چیزیں کر دی ہیں ان کی ریپورٹس بن چکی ہیں اور وہ ریپورٹس ایک ساتھ ہی کھلیں گی اور اس ریپورٹ میں کیا کس کے ساتھ ہوگا اللہ ہی جانے جی کس کس کے سافٹیئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہم نے کرنی ہے اور ہم درنے والے نہیں ہیں اور کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے اس کو دیکھنے والے زیادہ لوگ ہیں اس کو پوجھنے والے زیادہ لوگ ہیں تو پھر یاد رکھے کہ فیرون کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ تھا فیرون کی پوجھا کرنے والے اس کو ماننے والے اس کو خدا کا درجہ دینے والے کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اس وقت کے پیغمبر موسیٰ کے ماننے والوں کی تعداد بھی کتنی تھی یہ سب کو پتا ہے تو اگر آپ کو زیادہ لوگ فالو کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دیوتا ہیں خدا کا درجہ آپ کو دے دیا جائے اور آپ رات کو دن کہیں تو ہم اس کو مان لیں اور آپ دن رات کو کہیں تو ہم یہ بات آپ کی مان لیں تو لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ اب سوال کریں گے اور آپ نے اگر عدالتوں میں جا کر ثبوت نہ دیئے یوٹیوب کو چھوڑیں یوٹیوب کے اوپر فیصلے نہیں ہونے عدالتوں نے کرنے یوٹیوب دیکھ کر ججیز میں فیصلے نہیں کرنے آپ کو عدالتوں میں جانا پڑے گا اور نہیں جائیں گے یہ کیس آپ کے خلاف گیا تو لوگوں نے پکڑ کر آپ سے سوال کرنا ہے چھوڑیں گے نہیں اور ہم لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے کہ یہ فلا تھا جس نے یہ گینگ کہا تھا یہ فلا تھا اس کے پاس شوایط نہیں تھے لیکن اس نے گینگ کا ریٹ لگائی تھی یا مرد ہو یا خاتون ہو تیار رہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اب ملزمان نہ لکھیں گینگ لکھیں آپ گینگ ہی تصور کریں ان کو اور اغوا برائے توان ہی تصور کریں پچیس لاکھ روپے اور ذکر کریں بار بار کیس کے پیچھے گئیں گے لیکن پھر ہم آپ کو بتائیں گے جب یہ کیس ختم ہوگا یا قریب ہوگا یا جو مناسب وقت آئے گا تو پھر آپ کے اوپر اس سے کہیں گناہ زیادہ برا وقت آنے والا ہوگا جو کہ ابھی اس کیس کے اندر جو ملزمان بگت رہے ہیں میں آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں میں شرطی آپ کو گیرنٹی دے رہا ہوں کہ اس سے زیادہ مشکل وقت آپ پر آئے گا اور پھر شاید میرا خیال ہے چونکہ یہ کیس اگر ختم ہو گیا تو ریٹنگ نہیں رہے گی اور پھر میرا خیال ہے کہ نہ آپ آپ رہیں گے نہ آپ کے نام لے ورہیں گے یہ سب چیزیں ہم کر کے دکھا دیں گے آپ کو انشاءاللہ سے جی تو یہ لائف سیشن کے اندر بیسیکلی چلان آیا تھا دس صفات پر اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا فکر مند تھا چلان پڑھنے سے پہلے کیا ہوگا لیکن چلان پڑھنے کے بعد میں بالکل مطمئن ہوں کہ چلان میں کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں یہ چلان ویسے ہی اٹھ جانے والا ہے اور 375 تو این ممکن ہے کل جب آپ سو کے اٹھیں اور یہ ویلوگ دیکھ رہے ہوں یا لائف سیشن کا جو ریکارڈنگ ہو وہ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت تک ڈی جے صاحب 375 کو اٹھا دیں یا وہ نہیں اٹھائیں گے تو سندھ ہائی کوٹ کے اندر یہ جو ایک سنگل بینچ اور دھورپنی بینچ ہے وہاں یہ معاملہ جائے گا تو وہاں اٹھ جائے گا یہ اور نہیں بھی اٹھتا تو رہتا نہیں برحال یہ بہت عدد کیلئے بات ہے تو اس کو پڑھ کر بہت ساری چیزیں میرے خالد سے کلیر ہو گئی ہیں جو لوگ فکر مند ہیں میں ان سے کہوں گا کہ فکر کرنے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے ایسی کوئی چیز اس میں نہیں ہے کہ سزائے موت عمر قید بھائی اس میں تو سزا نہیں بنتی اس میں تو بریت کا معاملہ ہے پورا کیس ہی بریت کے اوپر کھڑا ہوا ہے پورا چلان پڑھ لیں آپ بری بری نظر آرہا ہے اس کے اندر ایکیوٹرل نظر آرہا ہے کننکشن نظر ہی نہیں آرہی کیوں نظر نہیں آرہی میں وہ جو نکات ہیں باری جو پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس نہیں کروں گا وہ ظاہر ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نے کرنا ہے کوٹ کے اندر اور جس میں جتنے نقائص ہوں گے وہ اس کو بڑا خچے اڑا کر سارا معاملہ کر دیں گے تو لائف سیشن دیکھنے کا بہت شکریہ آپ کا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حق اور سچ کی آواز کا یہ پلیٹ فارم ہے تو میری آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کیجئے ملائیے اس کو آگے پھیلائیے اور چھوٹوں سے دور رہیے ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا بھی سپیس دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار وہ کیا انٹرویشن شیئر کر رہا ہے یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو ایک ایسی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں فرسٹریشن پھیلانے ریاست پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کے ایجنڈے کے علاوہ اس میں کچھ اور چارہ نہیں ہے اس میں کچھ لوگا کچھ لوگ دانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں کچھ لوگ غیر دانستہ طور پر استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا سٹریٹ کچھ نہیں ہے لیکن ان کے ویسٹرم قسم کے انٹرسٹ ہیں اور ان کے جو بیرونے ملک معاملات ہوتے ہیں ڈیلز ہوتی ہیں اور پاکستان کے دشمن ہیں وہ اس کے ساتھ پیچھے سے ڈوریاں ہلا رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ان کے نام کیا کیا ہے ہم جانتے ہیں ہمارے پاس اگر ہم لوگوں کے واتس اپ کے اوپر ہونے والی چیٹس کو پکڑ رہے ہیں اور کالز کو بھی دیکھ رہے ہیں مانیٹر کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ان کے ڈیٹا بھی موجود ہیں لیکن پہلے معاملہ یہ ہے کہ اس کیسٹ سے پہلے نبٹ لیں تو پھر وہ ساری کی ساری چیزیں بھی آئیں گی جو ملک دشمن لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان اور ریاست پاکستان کو بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں انشاءاللہ اس کے اندر ہر وہ چیز ہوگی جو ہم نے آپ سے کہا ہے ہماری آواز سے آواز ملانے کا بہت شکریہ رات کے تقریبا بارہ بلکہ زیادہ سوا بارہ ہوں گے اور لائف دیکھنے کے لیے بہت شکریہ پاکستان سے اور جو آور سیز ہیں ان مختلف موالک میں مختلف ٹائم ہو چکا ہے انہوں نے بھی اپنی مصروفیت ہے وہ ترک کر کے بہت مصروف رہتے ہیں اور سیز پاکستانی وہ بھی ہمارا لائف دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں میں بھی ان کا انتہائی مشکور ہوں اور باقی چیزیں رہیں کل کواشمنٹ ہونی ہے کواشمنٹ کی اپلیکیشن ہے اس کے علاوہ ڈی آئی جی کی سطح پر نیا تفتیش افسر لگانے یا چلانے یا مرضی کی تحقیقات کرنے کے حوالے سے بھی ان کی ایک پلی ہے ریکویسٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدالت ان کی اس ریکویسٹ کو کتنا سنتی ہے کتنا نہیں سنتی جیسی کیس چلے گا تو انشاءاللہ سے کوٹ روم کے باہر سے یا جیسے سہولت ملی اور وقت ملا تو مہا سے اپڈیٹ کروں گا تو بہت بہت شکریہ کمنٹ سیکشن میں جو لوگ تنقید کرتے ہیں یقین جانے میں نے کبھی بھی ان کے میسیجز کو ڈیلیٹ نہیں کیا جو لوگ پوزیٹیو تنقید کرتے ہیں ان کو بھی ڈیلیٹ نہیں کیا اور جو سلنگ یوز کرتے ہیں میں نے ان کو بھی نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہر ایک کا فیملی بیکگراؤنڈ ہوتا ہے ہر ایک کا ایجوکیشنل بیکگراؤنڈ ہوتا ہے ہر ایک شخص اپنی فیملی کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے ہر ایک شخص اپنی سوسائیٹی تربیت کا ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے تو وہ خود نمائندگی کرتے ہیں ایسے لوگ جو صاف سترے ہوتے ہیں تنقید کریں یا آپ کو شاباز دینے والے ہوں یا آپ کے آواز میں آواز ملانے والے ہوں جو لوگ کمٹس کرتے ہیں ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے بہت سارے لوگ ان کے بارے میں جان چکے ہوتے ہیں کہ ان کا لبو لہجہ یا الفاظ کا چناہ ہے وہ کیا ہے تو اس سے خود پر خود وہ لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے کمٹس ڈلیٹ نہیں کرنے چاہیے اور میں تو بالکل نہیں کرتا کیجئے جی آپ جتنی آپ سلانگی ایوز کرنا چاہتے ہیں کیجئے معاملہ یہ ہے کہ اس سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا بہرحال آپ آپ کی تربیت اور آپ کا جو کریکٹر ہے وہ کھل کر ظاہر ہوتا ہے یہ میرا بلیب ہے میرا نہیں بلکہ جو بہت سارے لوگ اور بھی ہیں جو کمٹس سیکشن پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں بہت سارے لوگ لیکن کہتے نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے لیکن ان کو احساس ضرور ہوتا ہے کہ کون سا شخص ٹھیک ہے کون سا بلو در بیلٹ ہے کون سا مصبت تنقید کر رہا ہے اور کون منفی برائے منفی تنقید کر رہا ہے تو لائف سیشن دیکھنے کے لیے میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں انشاءاللہ کل کوشش کریں گے جیسے کوٹ روم کے باہر سے اگر وقت ملتا ہے تو وہاں سے یا ادروائیز جہاں بھی سہولت ہوگی تو میں کل بڑی اہم پروسیڈنگ ہے تو اس سے آپ کو باقاعدہ تمام تر تفصیلات سے آہگا کروں گا باقی جو زنیرہ کے بارے میں کہا ہے چلیے زنیرہ کے بارے میں کہا ہے تو زنیرہ نے بھی کیس کر دیا ہے علی جعفری صاحب کے توسط سے اور وہ معروف قسم کے ایک آنکر ہے جو خواتین کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر بھی انہوں نے خاتون کا استعمال کیا اور وہ ساری کی ساری چیٹ ہم نے خاص وقت کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور جنہوں گے کہہ رہے تھے اور جو ان کو پیچھے ڈائریکشن دینے والے تھے کہ وہ زہیر سے چیٹ کروالیں تو زہیر کی چیٹ بھی ہمارے پاس کیسے پہنچ رہی تھی اور وہ خاتون کا ڈائٹا لوکیشن کہاں کیسے ساری چیزیں ہم نے بروقت کروا کر رکھی ہوئی تھی وہ ایک چیز لیگ کریں گے ہم ان کی دو چیزیں لیگ کریں گے بے فکر رہیے جی اللہ حافظ وکر رہیے جیلے zusammen